وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رازق ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے وہ سمیح ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ بصیر ہے وہ سب کو دیکھنے والا ہے وہ علیم ہے وہ سب کو جاننے والا ہے وہ البر السلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے اللہ کی جیتی جاکتی مثال ہے کہ جب اللہ کے بندے بھٹک جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ اپنا کام کیسے لیتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے نمازی بنائے نیک عمالوں پر چلنا نصیب کرے آمین ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہمارے چینل اسلامیک سٹوری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے بھی ایسی ہی اچھی ویڈیوز اور واقعے سننے کو ملیں لیں江ہ سب سے پہلے آپ این élڈ ہے ایسے لوگو عزت کے خزانے ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہتے ہیں زلت کے نقشوں میں چلیل کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں چلیل کرتے ہیں وہی ہے واتو عزب منتشا واتو زلن منتشا اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والے نہیں اس کے علاوہ کوئی چلیل کرنے والے نہیں کیسے کیسے لوگ آlabہ سمجھا رہے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں اللہ تو ناچنے گانے والوں کو بھیج رہا ہے اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے مستی بھیجے کاری بھیجے دین کے دائی بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی حضایت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اے لوگ اللہ کے حکموں کو مان لو نظی کے طریقوں پر چلو اسی میں کام وہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رازق ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے وہ سمیح ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ بصیر ہے وہ سب کو دیکھنے والا ہے وہ علیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ الباری و مصور ہے وہ ہی جان ڈالنے والا وہ صورتیں بنانے والا ہے وہ الہیو ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ الگیون ہے سب کو قائم کرنے والا ہے وہ وہاہب ہے سب کو عطا کرنے والا ہے وہ کہار ہے سب کو اپنے کابو میں رکھنے والا ہے وہ جببار ہے زبردست ہے وہ المومن ہے امن اور ایمان دینے والا ہے وہ رحیم ہے بے حد اہم کرنے والا ہے وہ رحمان ہے بڑا مہربان ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے جو ہم پر مہربان ہو گیا جس نے ہمیں انسان پیدا کیا تو میرے بھائیوں کسی نبی نے نہیں آنا چاروں طرح بے دینی کی آگ لگی چاروں طرح بے دینی کی آگ لگی بیا ہے اگر ہم جیسے چہروں پر سنت سجا سکتے ہیں ہمارے سروں پر زبٹے تھے اللہ نے امامے سجا دیئے چہروں پر نیکب سجاتے تھے نبی کا نور سجا دیا پاؤں میں گھنگروپان کے ناچہ کرتے تھے اللہ نے اپنے رستے کیلئے قبول فرما لیے ہر چیز ایزا رہ جانی ہے اور داڑی مبارک قبر میں بھی ساتھ جانی ہے داڑی مبارک قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے آج ہماری نوتوان نسل کدھر جا رہی ہے ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے کبھی سوچا ہے جللہ کوئی مہتوڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے ہاتھ سب کے اوپر آئے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ ہے مقام توبہ توبہ تن نسوہہ نکالو پکی سچی توبہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو مانوں گا تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا تو مجھے معاف فرما لے اور مجھے اپنے دین کے عالی محنت کے لئے بھول فرما لے تو انشاءاللہ سالے کوشش کریں گے انشاءاللہ چار چار مہینے لگائیں گے انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر تصیحت پکڑ لو